اپنی دلاؤ اچھاو کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک نیچے جا سکتا ہے اور اس کہانی کو پڑھنے کے بعد میں خود کو روک نہیں پایا آپ لوگوں کے ساتھ وہ کہانی ساجہ کرنے کے لیے آج کی کہانی میں آپ لوگ جانیے کہ کیسے ایک وقتی نے اپنی دل کی اچھاو کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم لے لیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہوگی اور انتہ تھا اس کا جیون اتنا نرک بن گیا کہ وہ روزانہ زندہ رہ کر بھی مر رہا تھا اس کہانی کی لے کھاں ہے عشقہ سنگھ تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتا ہوں عشقہ کی کہانی میری زبانی یہ کہانی ہے ایک آیوش نام کے لڑکے کی جو ایک گاؤں میں رہتا ہے آیوش کا پریوار ایک گریب پریوار ہے اس کے پاپا ایک کسان ہے اور اس کی ممی ایک ہاؤس وائف اور وہ ان کا ایک اکلاتا ہی لڑکا ہے آیوش کے پاپا کسانی کرتے ہیں جس سے وہ بہت ہی کم پیسہ کما پاتے ہیں جس کے چلتے گھر کی کچھ ہی ضرورتیں پوری ہو پاتے ہیں لیکن آیوش ایک بڑھتی عمر کا لڑکا ہے جس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں وہ اپنے ساتھ کے کچھ دوستوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس اچھی بائیک ہے اچھے کپڑے ہیں اچھا اپنے پاس فون ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب میرے پاس بھی ہونا چاہیے لیکن گھر کی آرثک ستیتی ایسی نہیں ہوتی جس کے چلتے اس کے پاس یہ سب نہیں ہوتا اور سب سے بڑی کمزوری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آلسی اور کامچول گھڑکا ہوتا ہے وہ محنت کرنے سے بچتا ہے کئی بار اس کے پاس بھی موقع آئے کہ وہ محنت کر کے کچھ پیسے کما سکیں لیکن اس کا ہمیشہ سے یہی تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے پیسے کمانا چاہتا ہے جو کی ناممکن تھا وہ بس اسی آج میں رہتا ہے کہ کبھی تو کوئی ایسا دن آئے جس دن میں خوب سارے پیسے کما سکوں تو دراصل ایک بار ایسے ہی اسے کسی سے یہ پتا چلا کہ پاس کے ہی ایک آگے گاؤں میں ہر اموستیہ کی شام کو ایک تانترک بابا آتے ہیں اور ان تانترک باباوں کے پاس ایسی شکتی ہے کہ اگر ان سے انسان کچھ بھی مانگے تو ان کی ساری اچھائے پورے کرتے ہیں یہ بات سنکے آیوش خود کو روک نہیں پایا اور اگلی ہی اموستیہ کی شام وہ اس گاؤں میں پہنچ گیا وہ بابا ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور جب آیوش نے وہاں پر دیکھا تو کافی سارے لوگوں کی وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی سب کچھ نہ کچھ اپنی اچھائیں پورا کرانے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے آیوش نے دیکھا کہ لوگ بابا سے کچھ مانگتے اور بابا آنگ بند کر کے کچھ من ہی من پڑتے اور ان کے ہاتھ میں لوگ کا جوڑا رکھ کے واپس گھر بھیج دے دے تھوڑے سمیں میں آیوش کا بھی نمبر آیا آیوش نے بابا سے بولا کہ بابا مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے میرا پریوار ایک گریب پریوار ہے ہمارے پاس پیسہ بہت کم ہے میں اپنی اچھاں پوری کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بس پیسہ دے دیجئے اور بابا نے ٹھیک ویسے ہی آنگ بند کر کے کچھ منتر سے پرمن میں پڑے اور اس کے ہاتھ میں ایک لوگ کا جوڑا رکھ کے بھیج دی اور بولا کہ تھوڑا انتظار کر تیری اچھا بھی ضرور پوری ہوگی آیوش یہ سن کر اپنے گھر آ گیا لیکن اس سے من میں اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں اتنا سارا پیسہ ایک دم سے کیسے مل جائے گا کوئی ہمیں پیسہ چھوڑ کر تو چلا نہیں جائے گا اسے اب بھی ان سب چیزوں پر شک ہو رہا تھا لیکن مہینے بھر کے اندر ہی آیوش کی کچھ جمین سرکاری ہائیوے بننے میں آ گئی اور جس کے چلتے انہیں کافی اچھا معافضہ بھی ملا اور وہ مہینے بھر کے اندر اندر ہی لگپتی بن گئے یہ ساری چیزیں جب آیوش کے سامنے آئی تو اسے وشواس ہو گیا کہ ہاں ان بابا نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا ہے اور ہمارے پاس پیسہ بھی آیا ہے ان سب چیزوں کے چلتے آیوش کے من میں لالچ بڑھتی چلی گئی اور وہ ابھی سوچنے لگا کہ اگلی اما وستیہ پہ بھی میں ان بابا کے پاس جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ مانگوں گا ضرور اور اس نے ایک چیز سوچ لی اور اسی سوچ کو لے کر وہ ان بابا کے پاس گیا آج بھی لوگوں کی بھیڑتی وہ بابا کے پاس پہنچا بابا نے بولا کہ بتا بیٹا کیا چاہیے اس نے بولا کہ بابا میرے کو بھی ایسی ہی شکتی چھہیے جیسی یہ آپ کے پاس ہے تاکہ میں اپنی من چاہی چیزیں اپنے حساب سے پوری کر سکوں بابا نے بولا کہ بیٹا یہ اسمبھاو ہے یہ نہیں ہو سکتا تجھے جو چاہیے تو مجھ سے مانگ لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس نے بولا بابا نہیں آپ ہر چیز دے سکتے ہو تو مجھے بھی یہ سادنہ سکھا دو تاکہ میں اپنی منو اچھا اس کے چلتے ساری چیزیں سچ کر سکوں انہیں پورا کر سکوں بابا نے پھر منہ کیا لیکن آیوش اپنی زد پیاد گیا بابا نے بھی لاکھ کوشی سے کری اسے منانے کی لیکن آیوش نہیں مانا تو پھر بابا نے آخری میں کہا کہ چل ٹھیک ہے لیکن میری کچھ باتیں دھیان سے سوئے بابا نے بولا کہ تو یہ سادنہ سیکھ جائے گا تیری بھی منو اچھا ہے ساری پوری ہو جائیں گی لیکن یاد رک اس کا پرینام بہت ہی دکھدائی ہے اس کریا کو پورا کرنے میں بہت کشٹ ہوگا تو ان کشٹ کے لئے تیار ہے تو آیوش نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی لالچ کے چلتے بول دیا کہ ہاں بابا جیسا آپ کہو گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں تو بابا نے بولا کہ ٹھیک ہے اگلی امہ وسیع کو تو یہاں پہ آنا اور اپنے ساتھ ایک پانچ سال سے کم رومر کا بچہ لے کر آنا اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بابا میں لے آؤں گا اور اگلی امہ وسیع کو اسی کے گاؤں میں رہنے والا ایک پریوار کا ایک لڑکا تھا جس کی عمر پانچ سے کم تھی اس لڑکے کو لے کر وہ اس گاؤں میں چلا گیا اس بچے کے گھر والوں کو لگا کہ شاید وہ کہیں کھیل رہا ہے لیکن آیوش اسے بہلا پسلا کر اپنے ساتھ ان بابا کے پاس لے گیا بابا نے ایوش کو تھوڑا انتظار کرنے کے لئے بولا لیکن جب وہاں سے ساری ویڑ چھڑ گئی تو بابا نے بولا کہ ایوش میرے ساتھ چل اور تھوڑی دور تک بابا ایوش کو اپنے ساتھ لے گئے تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا جنگلی علاقہ آنے لگا وہاں پہ جنگل آ گئے اور اسی جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی اور وہ کٹیا ان بابا کی تھی وہ تینوں اس کٹیا کے اندر گئے اس بچے کو اس کٹیا میں ایک جگہ بیٹھا دیا گیا بچہ تھوڑا گھبرانے لگا وہ بار بار ایوش سے پوچھ رہا کہ بھائی ہم کہاں آ گئے لیکن ایوش نے بولا بیٹا رکھ تو ابھی ہم چلیں گے بابا نے اگنی کنڈ نگالا اس میں آگ لگائی اور بابا نے ایوش کو اپنے ٹھیک سامنے بیٹھا دیا ایک ایک کر بابا اس کنڈ کے اندر کچھ چیزیں ڈالے جا رہے تھے اور من ہی من کچھ پڑے جا رہے تھے کافی دیر ہو گئی تھی اس کے بعد بابا اٹھے اور وہ پیچھے اٹھ کر ایک بیگ لے کر آئے اور بیگ ایوش کے سامنے رکھ دیا بابا دوبارہ سے اپنے اسطحان پر بیٹھ گئے اور تھوڑے سمیں بعد بابا نے بولا کہ بیٹا اس بیگ میں جو ہے اسے نکال ایوش نے اس بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب اس نے اس بیگ میں سے جو چیز نکالی اسے دیکھ ایوش بھی گھبر آ گیا دراصل جب اس نے اس میں سے نکالا تو وہاں پر سے ایک کافی بڑا کھنجر نکلا جو بہت دھاردار تھا بابا اٹھ کے آئے انہوں نے اپنا ہلکا سا انگوٹھا کٹا اور اس کی ایک خون کی بوند اس کھنجر پر گیر دی اور اس کے بعد بابا نے کچھ ایسا بولا جسے سن ایوش کے خوش اڑ گئے بابا نے بولا کہ یہ کھنجر لے اور اس کھنجر سے اس بچے کو مار ڈال یہ سن کر ایوش کی آنکھیں فٹ گئیں وہ بابا سے اپنی کابتی ہوئی آواز میں بولنے لگا کہ بابا یہ کیا باب کروا رہے ہو مجھے تو سادنہ سیکھنی تھی کسی کی مرتیو تھوڑی میں ایسا نہیں کر سکتا بابا نے بولا کہ دیکھ اب تو پیچھے نہیں اٹھ سکتا بس اس بچے کو اگر تو نے مار دیا تو اس کے بعد سادنہ پوری ہو جائے گی اور جو تو چاہتا وہ ہو جائے گا لیکن ایوش گھبرانے لگا اس کے من میں کافی باتیں آ رہی تھیں وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بچے کو مار دیا تو اس کے بعد میں اپنی من چاہی چیزیں پوری کر سکتا لیکن ایک بچے کو مارنا یہ بھی بہت بڑا پاپ تھا لیکن ایوش نے وہ کھنجر اٹھایا اور بچے کی طرف بڑھنے لگا بچے کی پیٹ ایوش کی طرف تھی وہ بچے کے پاس پہنچ گیا اس کے من میں شاید اس سمیں اب بھی آ رہا تھا کہ میں اس کو مار سکتا ہوں اور اپنی منو اچھا پوری کروا سکتا لیکن نہ جانے کیسے ایوش کے ہاتھ سے وہ کھنجر نیچے چھوٹ گیا اور اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کٹیا سے باہر نکلنے لگا جب وہ کٹیا سے باہر نکلنے لگا تو بابا نے اسے بولا کہ بیٹا دیکھ تو جا تو رائے میں تجھے روکوں گا نہیں لیکن یاد رکھ آنے والا سمیں تیرے لیے ایک دم نرک کے برابر ہوگا تو اس کٹیا کو بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہے میں نے تجھے پہلے ہی چتابنی دی تھی اب اس کا انجام بھگتنی کے لیے تو تیار رہے اس کے بعد ایوش بینہ کچھ بولے اس کٹیا سے اس بچے کو باہر لے کے نکل گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا ایوش رات کو بیٹھا وہی ساری باتیں سوچ رہا تھا جو اس نے آج دیکھی اور سنی اسے لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں اپنے سوارت کے لیے میں کسی کی جان تھوڑی لے سکتا ہوں کوئی بات نہیں اگر میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہو پائیں جو میں چاہتا تھا لیکن میں کسی کو مار نہیں سکتا اگلے دن صبح ایوش کی جب آنکھ کھلی تو باہر دیکھا گھر کے باہر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور گاؤں کے کافی سارے لوگ اگھٹا ہو کے کچھ بات کر رہے تھے ایوش ان کی بات سننے کے لیے گیا تو وہاں پر دراصل یہ بات چل رہی تھی کہ کافی سارے لوگوں نے رات میں گاؤں میں ایک کالی عورت کو دیکھا جس کا پورا شریر ایک دم کالا تھا اور اس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی وہ عورت پورے گاؤں میں ہی دھر سے ادھر گھوم رہی تھی اور سب سے عجیب بات اس عورت کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا چاکو تھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد گاؤں والے تھوڑے ڈر گئے تھے لیکن ایوش نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور واپس سے اپنے گھر آ گیا اور اسی رات ایک عجیب گھٹنا پھر گھٹی ایوش کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ تب ہی گھر کے باہر ایک بہت تیز ایک آدمی کی چلانے کی آواز آئی ایوش بھاگ کر اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کانپ رہا ہے ایوش اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تم کانپ کیوں رہے تو اس آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو پوری کالی تھی اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا اور وہ تمہارے گھر کے چکر لگا رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاکو تھا ایوش یہ بات سن کر تھوڑا گھبر آ گیا اسے لگا کہ کوئی ڈاکو یا چور تو نہیں تو اس نے پورے گھر کا چکر لگایا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اسے لگا کہ شاید اس آدمی نے کچھ اور دیکھ لیا یہ ڈر گیا ہے جس کے بعد ایوش نے اس آدمی کو اس کے گھر جانے کی سلا دی اور خود بھی اندر آ گیا اسی کی اگلے رات پھر ایک اور ڈراؤنی گھٹنا گھٹی ایوش کے گھر میں سونے کی تیاری ہو رہی تھی ایوش کے پاپا پہلے ہی سو جاتے تھے ممی بس سونے کی تیاری کرے ہی رہی تھی اور میں بھی اپنا بستر لگائی رہا تھا کہ اچانک سے ایوش نے اپنی ممی کی چلانے کی آواز سنی ایوش بھاگتا ہوا گیا تو دیکھا کہ ایوش کی ممی رسوئی کے باہر ایک دم ڈری ہوئی کھڑی تھی تو ایوش نے پوچھا کہ ممی کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو ایوش کی ممی نے رسوئی کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے بولا کہ اس کے اندر ایک کالی سی عورت کھڑی ہے بیٹا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا چاکو ہے میں اسے دیکھ کے بہت ڈر گئی نہ جانے یہ کون ہے ایوش نے رسوئی کا گیٹ کھولا تو رسوئی میں کوئی نہیں تھا ایوش نے بولا کہ ممی کوئی نہیں ہے تم نے کچھ اور دیکھ لیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے آپ پہ دیکھو آؤ میرے ساتھ رسوئی میں کوئی نہیں تھا جس کے بعد ایوش نے اپنی ممی کو تھوڑا شانت کر آیا اور ان کو سونے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی آ کر لیٹ گیا اس رات ایوش کافی ساری باتوں کو سوچ رہا تھا اور اور ساری باتوں میں اسے نکل کے آ رہا تھا کہ جس نے بھی یہ ذکر کیا ہے سب نے کالی عورت اور ایک لمبا سا چاکو ہی دیکھا ہے گاؤں میں روزانہ اس کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں کہ لوگ آئے دن اس عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت جس نے بھی دیکھی ان سب نے بتایا کہ اس کا ہولیہ ایک جیسا ہے روزانہ جب بھی وہ صبح اٹھ کر گھر سے باہر نکلتا تو گاؤں میں ایک نائک انسان کے موں سے اس عورت کو لے کر چرچہ ہوتی ہی رہتی تھی لیکن ابھی تک آئیوش نے وہ عورت نہیں دیکھی تھی لیکن اب گاؤں میں چرچہ اس بات کو ہو کر لینے لگی کہ وہ عورت زیادہ تر آئیوش کے گھر کے باہر ہی دیکھی جاتی تھی گاؤں کے لوگوں نے آ کر آئیوش کے پاپا کو بھی بولا کہ آپ کے گھر کے باہر کافی ساروں لوگوں نے اس کالی عورت کو دیکھا ہے نہ جانے وہ کون ہے لیکن وہ آپ کے گھر کے پاس ہی گھومتی رہتی ہے یہ بات سن کر گھر والے تھوڑے دہشت میں آ گئی تھی کہ اکرکار ایسا ہے کون لیکن ایک رات وہ بھی آئی جب اس کالی عورت نے مجھے بھی اپنی اصلیت دکھا دی تراصل اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر ٹہلا اور اس کے بعد گھر واپس لوٹایا اس رات ممی پاپا الگ کمرے میں سو رہے تھے اور میں اکیلا اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا میں اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا اور چدر اڑی اور بس آنکھ بند کر کے لیٹا رہا مجھے نیند اب بھی نہیں آ رہی تھی لیکن میں تب بھی لیٹ گیا اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا پیر نیچے سے چھوا ہے نیچے سے آنے میرے تلوے والی طرف سے لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ چدر ہی ہے جو میرے پیر کو چھو رہا ہے میں نے اپنی آنکھ تک نہیں کھولی اور بس لیٹا رہا لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد پھر سے میں نے کچھ ایسا محسوس کیا جسے دیکھ بڑھر گیا میں لیٹا ہی ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں پیروں کے اوپر رکھتی ہیں جس کے چلتے میرے کو اپنی آنکھ کھولنی پڑی اور جب میں نے اپنی آنکھ کھول کر اپنی پیروں کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دو کالے کلر کے ہاتھ انجینوں نے میرے پیروں کو بگڑا ہوا ہے اور جب میں نے ڈنگ سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کالی عورت پوری کالی عورت جس کے صرف لمبے بال دکھ رہے تھے اس کا چہرہ نہیں تھا نہ ہی آنکھ نہ ناکھ نہ موں نہ کان کچھ نہیں وہ ایک دم سیاہ کالی عورت میرے پیر پکڑے کھڑی تھی نہ جانے اس سمیں مجھے کیا ہوا میری جیب جم گئی میرا حلق سو گیا اور میرے موں سے ایک شبد تک نہیں نکلا اور وہ عورت دھیرے دھیرے میرے شریر کے اوپر چڑ رہی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے وہ آ کر میری چھاتی پر بیٹھ گئی شریر کے حصوں نے کام کرنا ایک دم بند کر دیا میں بس اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا تھا اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے پیچھے سے ایک بہت بڑا کھنجر نکلا اور جب وہ میں نے کھنجر دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی کھنجر ہے جو ان بابا نے مجھے دیا تھا اس بچے کو مارنے کے لئے میرے کو اب کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے یہ عورت کون ہے اور میں اپنے ہاتھ پیر اپنا مو کیوں نہیں کھول بارا وہ کافی دیر تک میرے چھاتی پر بیٹھی رہی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر نیچے کیا اور میری طرف دیکھ کے بولی کہ مجھے بلی چاہیے جی اس نے بولا کہ مجھے بلی چاہیے اور یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے گائب ہو گئی اور اس کے گائب ہونے کے ساتھ ہی میرے شریر میں ایک دم سے جان آ گئی اور میری زبان بھی ایک دم ٹھیک ہو گئی میں اٹھ کر اس کمرے سے ترند باہر نکلا میری سانسے بہت تیز چل رہی تھی کیونکہ نہ جانے میں نے وہ کون عورت دیکھی تھی جو بہت عجیب تھی وہ بہت خوفناک تھی اس کے بعد مجھے پوری رات نیند نہیں آئی اور یہ تو صرف شروعات تھی کیونکہ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ اور زیادہ دکھدائی اور خوفناک تھا اب مجھے ہر روز رات کو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے میرے کمرے میں سے کوئی عورت میرے قریب آ کر یہ بولتی ہے کہ مجھے بھلی چاہیے مجھے میری بھلی دو میں کتنا ہی اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ آواز لگا تار میرے کانوں میں پڑتی رہتی ہے کہ مجھے بھلی دو اور صرف یہ ہی نہیں اب تو ہر روز رات مجھے وہ کالی عورت اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں دیکھ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں گھنجر رہتا ہے جس کے چلتے میری نیدے اڑی رہتی ہے میں رات بھر سو نہیں پاتا پوری رات شریر کا اپتہ رہتا ہے کبھی اس کمرے سے اس کمرے کبھی گھر سے باہر نکل جاتا ہوں لیکن میں جہاں بھی جاتا وہ کالی عورت میرے پیچھے لگی رہتی میرا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا آنکھیں لال رہتی تھی آنکھوں کے نیچے کالے گھڑے ہو گئے تھے حالت خراب ہوتی جا رہی تھی گھر والے پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا ہو گیا ہے تجھے لیکن میں گھر والوں کو کچھ بتا ہی نہیں پاتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میری زندگی ایک دم نرک بنتی جا رہی تھی کیونکہ وہ عورت اب ہر ایک قدم پہ میرے ساتھ رہتی تھی میں جس جگہ جاتا تھا اب وہ عورت اس جگہ رہتی تھی اور جہاں بھی مجھے وہ دکھتی تھی تو بس یہی کہتی تھی کہ مجھے بلی دو اتنا خوفناک منجر آیوش کے ساتھ ہو رہا تھا آیوش اب زندہ رہ رہ کر بھی مر رہا تھا کیونکہ آپ بھی سوچئے کہ اگر ایک پشاج آپ کو روزانہ دکھائی دے اور آپ کو جیون اس طریقے سے بتانے پر مجبور کر دے تو آپ کیا کریں گے وہ ایک دردناک موت کے برابر ہے آیوش کی استطیتی اب بہت خراب ہوتی جا رہی تھی وہ گھر میں پڑے پڑے بلکل پاگلوں کی طرح برطاپ کرنے لگا تھا کبھی اپنے بال نوچنے لگتا تو کبھی اپنا سر دیوار میں دے کے مارنے لگتا گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ آیوش کو یہ ہو کیا گیا ہے ابھی کچھ دنوں تک تو ایک دم ٹھیک تھا لیکن اب اسے کیا ہو گیا ہے وہ ڈاکٹروں کو دکھانے کی بھی کوشش کرتے لیکن آیوش تو کسی کے بس میں ہی نہیں آ رہا تھا وہ بس ایک کمرے میں کونے میں بیٹھا روتا رہتا اور بس یہی بولتا رہتا کہ تم چلی جاؤ مجھے چھوڑ دو مجھے ماف کر دو لیکن ایک شام آیوش نے یہ سوچا کہ وہ کھنجر میں نے ان بابا کے پاس دیکھا تھا ہو سکتا ہے اس سمسیہ کا سمادھان بھی بابا ہی بتا ہے تو وہ اگلے دن صبح صبح ان بابا کے پاس پہنچ گیا ان کی کٹیہ میں پہنچ گیا لیکن بابا کٹیہ میں نہیں تھے صبح سے دفیر ہوئی دفیر سے شام ہوئی سورج جلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی بابا لوٹے آیوش نے وہاں پہ کھڑے ان کا انتظار کیا اور جیسی بابا نے آیوش کو دیکھا تو دیکھتے ہی بابا نے بولا کہ میں جانتا تھو تو وہ واپس لوٹ کر آئے گا آیوش ان کے پیروں میں گر گیا اور بولا کہ بابا میری مدد کرو ایک کالی کلر کی عورت میرے پیچھے پڑ گئی اور اس کے ہاتھ میں وہی گھنجر ہیں جو آپ نے مجھے اس بچے کو مارنے کے لئے دیا تھا اس نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے وہ پورے سمیں میرے پاس رہتی ہے اور بس مجھ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے بھلی جائیے بابا مجھے اسے چھٹکارہ دلاؤ اسے میرے پیچھے سے ہٹا دو لیکن بابا نے کڑے شبدوں میں بولا کہ دیکھ میں کیا اسے کوئی تس سے الگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سادھنا تو بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا اور اگر وہ سادھنا بھی پوری ہو جاتی تو وہ تب بھی تیرے ساتھ رہ دی کیونکہ وہی پیشاش تھا جو تیری ساری اچھا پوری کرتا یہ سنکا رائش ایک دم چونک گیا اور اس کے بعد بابا نے کچھ ایسا اسے بتایا کہ وہ اور ڈر گیا بابا نے بتایا کہ تُو کیا مجھے پچھلے چالیس سال سے اسی چیز کا ملال ہے کہ میں نے وہ سادھنا کیوں گی جیسا تُو تھا میں بھی اس سمیے ایسی ہی تھا میں نے بھی وہ سادھنا کی اور تب سے لے کے اب تک چالیس سال ہو گئے ہیں ایسا ہی پیشاش میرے سادھ رہتا ہے لیکن میں نے اس پیشاش کا استعمال کر کر لوگوں کی بھلا کرنے کی سوچی کیونکہ میں جانتا تھا اب وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ابھی کیا مرنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہے گا تو تجھے بھی اب اس کے لئے تیار رہنا ہے وہ پیشاش تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ بات سن کر آیوش نراش اپنے گھر لوٹا پورے راستے وہ پیشاش اس کے ساتھ تھا وہ کالی عورت اس کے پیچھے لگی ہوئی اور بس یہی بولتی رہی کہ مجھے بلی چاہیے اب آیوش کا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں اسے ایسا لگتا تھا کہ دھیرے دھیرے کر کے ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نگلتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے من کو کابو نہیں کر پا رہا تھا اور وہ پیشاش اس کو ہر وقت ڈرنے پر بھی مجبور کر رہی تھی دھیرے دھیرے کر کے سمیں بیٹ رہا تھا یہ لگتا ہی نہیں وہی لڑکا ہے جو آج سے کچھ سمیں پہلے ایک دم ہستا گھیلتا رہتا تھا اور آج اس کی حالت ایسے ہو گئی گھر والے الگ رو رو کے پریشان رہتے تھے کہ ان کا ایک لوتا لڑکا اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی ستھی آج ایسے ہو گئی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن ایک دن آیوش نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا جب آیوش ان سب چیزوں سے تنگ آ چکا تھا اور اسے کوئی اور راستہ نہیں دیکھا تو آیوش نے آتمتیا کر لی جی آیوش نے خود کو مار دیا اور یہ سوچا کہ شاید مرنے کے بعد وہ ان سب چیزوں سے مکت ہو جائے گا دھر والوں نے جب آیوش کو مرا ہوا دیکھا تو ان کی حالت خراب ہو گئی ایک لوتا لڑکا تھا جو ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخرکار آیوش نے ایسا کیوں کیا لیکن وہ بات صرف دو جنے جانتے تھے خود آیوش اور وہ تانترک بابا تانترک بابا کو پتا چل گیا تھا کہ آیوش نے آتمتیا گھر لی جس کے چلتے وہ آیوش کے گھر اس کے ماتا پتا سے ملنے آئے جب ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بات کی تو بابا نے ان کے ماتا پتا کو سب کچھ بتایا جو آیوش نے کیا تھا یہ باتیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ ان کے لڑکے نے ایسا کیوں کیا جس کے چلتے آج وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ سب کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن اس کے بعد بابا نے ایک بات ایسی بتائی جو سچ میں ڈھرانے والی تھی وہ یہ بات تھی کہ آیوش مر تو بے شک گیا ہے لیکن اس کی آتمہ آج بھی اس پیساج کے ساتھ ہے اس نے بہت غلط قدم اٹھایا اس نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد مجھے مکتی مل جائے گی لیکن مرنے کے بعد تو وہ کھوڑ ایک پیساج بن کر گھومے گا اور وہ کالی عورت اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی اور اس کے چلتے آیوش کو کبھی مکتی نہیں مل پائے گی اور یہ ستھ تھا کیونکہ آیوش کی آتمہ بھٹکتی رہتی تھی اسے مکتی نہیں مل پائی تھی لیکن اپنی ناسمجھی کے چکر میں آیوش نے بہت قلط اور بہت ہی بڑا قدم اٹھایا دوستو یہی تھی کہانی عشقہ سنگ کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے دوستو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبائیں کیونکہ میں ایسی کہانیاں جلد اور ڈالوں گا دوستو جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی تو مجھے آپ بھی سکتے ہیں میرے انسٹاگرام چینل پر انسٹاگرام چینل کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں میں اس کہانی کو اپنی زبا ضرور دوں گا بلوں گا آپ لوگوں سے ایک اور نئی ہورر سٹوری کے ساتھ نمشکار